بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالے تمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آفاد رہیں آمین سم آمین آج ہم انڈے والا پراتھا بنا رہے ہیں اور یہ بہت مزے کا بڑے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا جس کے لئے آٹا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے گھوننا پڑتا ہے کیونکہ آٹا ہم جیسے نورملی گھونتے ہیں گھر میں پانی سے گھونتے ہیں اور نمک شامل کرتے ہیں لیکن اس میں ہم نے دودھ پانی نمک چینی شامل کریں گے میں آپ کو بتا داتی ہوں کیا کیا کانٹرٹی ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چینی 2 ٹی بل سپون آپ نے گھی لے لینا ہے 1 کپ آپ نے پانی لینا ہے اور 1 کپ ہی آپ نے دودھ لینا ہے اور یہ دودھ اوبلا ہوا ہے اوبلا ہوا اور تھنڈا ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں آپ کو یہ گلاس میں لگ رہا ہے کہ ایک کپ نہیں ہے یہ میں نے میجرنگ کپ سے ناپا ہے یہ ایک ہی کپ ہے کیونکہ گلاس تھوڑا پتلا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا شاید دودھ زیادہ ہے دودھ ایک کپ ہی ہے ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمک چینی اور گھی شامل کرتے ہیں آٹا میں نے آدھا کلو لیا ہے آٹے کا نہیں بتایا تھا آٹا میں نے آدھا کلو لیا ہے بہت سوفٹ سا اس کا ڈو تیار کرنا ہے بلکل ہارڈ نہیں بنانا کوشش کیجئے گا کہ دودھ ساتھ ساتھ شامل کیجئے اگر پانی کم بھی چلا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں دودھ پورا شامل ہونا چاہیے کیونکہ دودھ سے ہی آٹا سوفٹ ہوگا یہ ریکھیں آٹا جو ہے میں نے اچھی طرح اس کو گول لیا ہے اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دودھ میں نے زیادہ استعمال کیا اور آپ بھی دودھ زیادہ استعمال کریں گے کوشش کیجئے گا جب آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ نے آٹے میں گھونتے ہوئے آپ کو سخت لگ رہا ہے تو آپ نے پانی کے بجائے دودھ شامل کرنا ہے دودھ ایک کپ گیا ہے اور آدھا کپ پانی گیا ہے اس سے اندازر گالے آدھا کپ پانی گیا ہے میں آدھا کپ لکھوا دوں گی پانی اور ایک کپ دودھ لکھوا دوں گی دیکھیں اس کو میں نے گون لیا اس کو ریسٹ کے لیے تو قریباً پندرہ سے بیس منٹ کو چھوڑ دیں یہ دیکھیں آٹا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اس میں دیکھو رہیم پیڑے کیسے بنائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں یہ دیکھیں جتنا بھی یہ دیکھیں ہے جتنا بھی پیڑا ہوگا اس حساب سے آپ نے بیلنا ہے اس میں لچک اس لیے زیادہ آرہی ہے کیونکہ یہ سفید آٹا ہے کوشش کیا کیجئے کہ آٹا چکی والا استعمال کیا کریں لیکن میں سفید والا استعمال کریں اس میں خوبصورتی آتی ہے لیکن صحت کے لیے لال آٹا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے گھی لگاتے ہیں یہ پیڑا کر رہی ہوں بھی میں روٹی نہیں ہے یہ ہوشکا تھوڑا سا اس لیے زیادہ اچھے پک رہا ہے تھوڑا سا پتلا گن گیا ہے مطلب کہ میرے حساب سے صحیح گند ہے ایسی روٹی بہت سوفٹ بنتی ہے اب اس کا ہم پیڑا کر کے اس کو تقریبا ہم نے رکھنا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے یہ پیڑا ہے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھتے ہیں جب تک ہم انڈے والا جو ہے آمیزہ وہ تیار کر لیتے ہیں پیڑے کے ساتھ ہی ہم انڈوں کا آمیزہ ہم تیار کر لیتے ہیں ایک ادت ہم نے ٹیماتر لیا ہے جس کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے اس کے بیج نکال لیا ہے ہم نے دو ہری پیاز ہیں چار ہری مرچے ہیں باریک کٹی بھی ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ نمک کٹی بھی ہے اور ون ٹی سپون کٹی بھی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں اور ون ٹی سپون سفید زیرا ہے تو پھر شروع کرتے ہیں ہرا پیاز شامل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچے شامل مت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انڈے شامل کیے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے گھی شامل کرنا ہے موسیقی اچھی طرح پھینٹ لیں موسیقی 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 پیلے تو اس کو جاتو سے تھوڑا سا پیلالے بیلے بیلنا جہاں نا آواز بہت کرتا ہے چلیں پھر تبے پر چلتے ہیں گھی لگایا میں نے تبے پہ پراٹھا جو ہے وہ تبے پہ پر چلیں پھر تبے پہ پر چلیں پڑھا۔ پہ ہم دلے کو پکا ہوں۔ یہاں بھی گھئی لگا دیں آپ چاہے تو گھی لگائیں آپ چاہے تو کوئی لگا لیں آپ کی مرسی ہے دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح پکانا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے کتنا زبادست پک گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتارتے ہیں اب ہم نے تبے پہ گھی شامل کریں اور جو امیزہ تھا وہ شامل کریں اس میں لائے اور یہ ہی پراتھا لے کر آپ نے اس کے اوپر اسے رکھتے ہیں چھوڑا زور زور سے دبائیے گا اس کو تقریبا دو منٹ کے بعد ہم اس کو پلتیں گے یہ دیکھیں چولہ بند کر دیں پراتھا بن گیا ہے تیار ہو گیا ہم اس کو اتارتے ہیں یہ دیکھیں اوپر اس کے مکھن رکھیں مکھن کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے سردیوں میں انڈے والا پراتھا بہت مزی کا لگتا ہے اور یہ ڈیفرن تھوڑا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا ہرے پیاز والا بنا کے دیکھے گا مجھے تو بہت پسند ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہوتا ہے لیکن آپ یہ والی ریسیپ کو ٹرائے کر دیکھیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ باقی دیا میں کم بات چکار لہاں گی بس ایک پراتھا تو انداز نہ سکیا کی طریقہ کاریاں بنا آندا ان میں پنجابی دس ہے لگی ہیں میں ادھا کلو اٹھا لیا سی اچھا دود زیادہ استعمال ہو جاتے کوئی گل نہیں ہے پانی نو تھوڑا کاتے ہی ہاتھ رکھنا پانی کول دے ہوئے دوسری جال ہے کہ جڑانا پھر اچھا میں گن کے چینی نمک پانی پاکے دودھ پاکے تھے کہ وہ پاکے میں گن لیا ٹھیک کہ انہوں نے سمیجن واسے تھوڑا راہ دیتا اچھا داد میں انڈین ہونا پیاز تے چھڑے ہریامرچا نمک میرے سارا پاکے زیرا وغیرہ کالیامرچا پاکے نمک پاکے انہوں میں پھینٹ لیا روٹی پکا لیا روٹی پکا لیا پھر میں پوری پکا نہیں کچھ نہیں رکھنا کہ اگر پچھے کچھ ہے تو پوہی دکھے تے تسی انڈہ پکو تو پھر روٹی کچھ لگے گی دیکھو نا پیچھو کی نہیں زبردست پکی دی ہے پکی ہوئی پراتھا سارا پکیا رہا ہے کھاؤ ایسا رہی تسی نہیں محوان دکھے رکھو گے تو انہوں نے کہاں واہ واہ زبردست مکھندیٹی لی رہ دو تو انجوائے کرو مانو ضرور دعاوچی یاد رکھنا لاعافیس موسیقی